آپ دیکھئے حالات زندگی میں امامت کی شان یہ ہے کہ وہ سوال کرنے سے پہلے جواب دے دکھتے ہیں بہت دکھا ایسا ہوا ہے کہ لوگ پوچھنے آئے ہیں سر مولین کائناہ بھی بہت سے آگے والے امام بھی لوگ سوال کرنے آئے ہیں وہ سوال کرنے جانے لگے تو امام پوچھتے ہیں آپ بندے خدا ابھی تونے اور چیر پوچھنی تھی جو تُو بھول گیا ہے اس کا نوابی لیتا رہا کون یہ توقیار بھائی 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 زمانہ عجل اللہ اترابتا جو شریف کی ہیں ان میں ہیں کہ طریقہ کاری یہ تھا کہ غیبت سغرہ کے دور میں کہ جس کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ کارس پر لکھتا تھا اس وقت کے نائے کو دیکھتا تھا وہ نائے لگے گئے اور رکھتا تھا بھائی سے امام علیہ السلام کا جواب مل جاتا تھا تو اب باہر ہو کہا یہ ہوتا تھا کہ جو پوچھنے والا اس نے چند سوال پوچھے جو بہت سارے سوال تھے وہ ذہن سے چلے گئے تو جیسے ہی وہ کارس اٹھاتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ جو سوال لکھے ہیں وہ بھی ان کا جواب ہی ملوگ ہے اور جو سوال ذہن میں رہ گئے تھے لگنہ سے مسائے ان کے جواب ہی مالی انہیں کہ شانی امامت ہے یہ ان کا کمال ہے فَسْأَلُوْ اَحْلِ ذِكْرِ اَحْلِ ذِكْرِ سے پوچھو تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا کہ جو جاہل ہے اس کی ذمہ داری ہے آلِف سے پوچھنے کی جو جائے لے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آلِ ذِكْرِ سے سوال کر دیا حضیرؑ مطرم رسول نے ان کا تعالف فرمایا ہے ذِكْرِ کا امت کُن کی مشانیاں بتائیں ان کے فضائر بتائیں حد جیر بتائیں سب کچھ بتا کے گئے تاروخ فرمایا ہے اس سے بڑا تاروخ کیا ہے قرآن کو فرماتا ہے کہ جب آپ کو گھر میں داتی ہونا ہو فَنِيَاقُ مِمْ بَا بِحَا ہمیشہ گھر سے گھر میں آنا جاؤ تو دروازے سے آئے ہمیشہ آنا جاؤ تو دروازے سے آؤ اور اللہ کے رسول نے علی کو کیا کہا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے اگر میرے پاس آنا چاہو تو علی کی سبیہ سے آؤ لیکن عجب امت نے احتمال کیا آئے ہیں دروازہ یعنی پہ میں نہیں کہتا نہیں آئے آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں ہاتھوں میں آہ اگر میں پڑی کرتے ہیں خالی ہاتھ نہیں ہیں سب یہاں کے آپ نہیں ہیں امام حسن مشتبہ کو دیکھ لیجئے رسول کے بیٹے ہیں بنیاں سے گئے ہیں چاہا ہے کہ نانا کا دیدار ہو جائے جنادہ بار نہیں جانے چاہا ہے لیکن امت سے مانگا تھا لیکن امت نے کہا دیا حسن کو دیدار ہی اور تربلا میں تو قیامت ہوئی رسول اپنے بچوں کے لیے مانگتے رہے ان کے اقلام میں خیل ہو ہو کے بتاتے رہے کہ لوگوں ان کا برا مقام ہے حسین مل نہیں وہاں مل حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن تربلا میں کیا کیا کچھ ایسا ظلم کیا کچھ ایسا ظلم کیا کہ گیارہ محظم کو قائد کہتی ہے کہ جب بہن بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو بھائی کو پہچان نہ سکی ایک مطلب جب پتروں کو ہٹایا تو ایک سوال پوچھا آسکار حسین پہنچی کہتا ہوں بھائی 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 حسین ہے کچھ ایسا ہم نے امت نے حجد دیا اب یہ مصروم کی لاش بیگو دوروں کفن ہے ایک جوان بیٹا ہے اب اندازہ کیجئے ایک بیٹا ہو جوان اور برا باپ ہو اس کا لاشا سامنے ہو اور وہ بیگ بسی سے وہاں سے چلا جائے اس کو نہ گھسر دے سکے نہ کفن دے سکے اس سے بڑی بات کہوں وہ بہن مر نہ جائے جو اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھے اور یہ کہتی چلی جائے انہ مدینہ کی طرف مو کرے اور یہ مو پر سل اللہ 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 سلام نانا آگ کے جنارے پہ جو ملائکہ نے نماز عطا کی تھی علیہ راکہ حسین رگے کربلا پہ پڑا ہوا ہے کربلا کی تھا کس کا کپن بن گئی حدو حدو مل اللہ آخری ویڈا کے لیے لوایت میں بھی ان ظاہروں نے خود اس کافرے کو گزار حضیت دینا چاہتے تھے ایک میں یہ ہے کہ ناں بیویوں نے دلخواست کی کہ ایک مطبع ہمیں اپنے شہینوں کا رہا کرنے جب جانے لگے ہیں ناں کوفہ تو اب سوا ہے سوا لے جا رہے ہیں امام مظلوم بھی امام سجاد بھی سواری پہ ہیں بیویاں بھی سواری پہ ہیں تو سواریاں وہاں سے گزر رہے ہیں جہاں مکتولوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے لاشے پڑے ہیں بے سر کے لاشے پڑے ہوئے ہیں ایسے لاشے دن کے سر موجود ہیں جیسے ہی اس کافرے کو وہاں سے گزارتے لگے اب آپ کو کہا جوان بیٹے کے بڑا مشکل ہوتا ہے موت کا سما ہوتا ہے ایک مطبق مولا کا رضاں کے ساتھ ہونا شروع ہو علی کی بیٹے کی نگاہ پڑی بیٹے سجاد کیا ہوا ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ تو ابھی سجد تجھ پہ یہ حالت آئے ہو گئی ہے کہ ماں وہ بیٹا مر نہ جائے جس کا بات اس حالت میں ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ جس کے ہاتھ لسے پسے کر در نہ دے ہوں اور اپنے باپ کو نہ گفر دے سکتا ہو نہ کمن دے سکتا ہو اب بھی بھی جینب نے اپنے بھائی کی نشانی کو دلاثہ دیا اے بھوکا سجاد پریشان نہ ہو ابھی ہمارے جانے کے بعد کپڑوں جائیں گے ان بیسوں کو ڈپن جائیں گے اور پھر ایک زمانہ آئے گا ان پہ قبلے بنے گی ان پہ مزار بنے گے یہ ملائکہ آئیں گے ان کی زیادت کرنے کے لیے دون طرح سے ہموں میں این آئیں گے ازازہ رہے ہیں جینب کی دعا تھی ہم سلام کرتے ہیں اے ایلی کی بیٹی دل پہ سلام اے ایمان سجادہ پہ سلام آدمی کے منزل دے کے لیکن آج نبوں میں دوکر پڑا کرتا ہے دوکر پڑا پڑا آمان نہ رہتا ہے لیکن وہاں چلے ہو سر مومن اگر جینب میں یہ منزل لائے اے حسین آپی مزموطے اے حسین آپی رہیب دے لیکن آج اے حسین آپ کی قبل پہ یا دوکر پڑا کرتا ہے لیکن وہاں چاہتا ہے اے حسین آپ کی مزموطے اے حسین آپ کی مزموطے اے حسین آپ کی قبل پہ کوئی چلاغ موطن رہیب اللہ علاہ لدلہ کے علاقوم السوالبین وسیعلل اللہزین ایلن قربین ینقربون اللہ حسین آپ کی مزموطہ اللہ حسین آپ کی مزموطہ اللہ حسین آپ کی مزموطہ مرے حسین آپ کی وصلہ اسلام کا واسطہ اس پاکی ساتھ ذکر کا واسطہ ان آنکھوں سے جو آنسوں بہے ہیں ان کا واسطہ برہت دکا شب جمعہ ہے قبولیت دعا کی کھریئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں سے تربزل فرما جو پریشان آدم کی پریشانیوں کو تُوپ فرما جبنے مومنین و مومنہ دنیا سے جا چکی ہیں سب کو عدی کے رحمت فرما پانے والے یہ جو برلہ دور دراب سے یہاں تحصیلِ علم کے لیے جائے ہیں اپنے مقصد میں کام جار فرما پانے والے ہمیشہ ہمیں ہمیشہ ترے احلویر سے وابستہ رہنے کی تحبیر نصیب فرما پانے والے تجھ کو واسطہ محمد واری محمد کا حاظنین کے مرہومین اور جتنے مومنین و مومنات آج تک اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کو ونی کے لحمت فرما بالخصوص جس مومن کے لیے اس مجلسِ اعزا کا انعقاد ہوا ہے سید ضرور حسین شاہ بخاری صاحب ابن سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری پروردگار جو قرآن خانی ہوئی دوائے کمیل کا احتمام ہوا مجلسِ اعزا کا احتمام ہوا اس سب کا سواب ان کے نامِ عمال مدرس فرما ان کے ذرگاں دلن فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے پس باندگان کو اجدِ جزید عقا فرما سبِ جمید عقا فرما پارنے والے ہم سب کو دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت اولا کردگل کی شفاق نصیب فرما پارنے والے تجھ کو وعدہ محمد و آل محمد کا ہمارے مولا و آقا ہمارے سعید و سردار امامِ زمانہ کے ظہور میں تعدیم فرما ان کے وجودِ اقدس کے ضعور کے ذریعے سے اس دنیا سے ظلم و سکم کا شادمان فرما حکومتِ احقا کو قبول مالا فرما پرجمِ توحید کو بلند فرما کفر و شرق و نفاق کا شادمان فرما پارنے والے تجھ کو وعدہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی اعطیق بھی خیر فرما ہماری تمام دعاوں کو اپنی بڑھا iconic عبsticks قبول فرما پارنی والے بانیاں میں مجالس کے جتنے بھی مرہومین ہیں دیگر جتنے بھی مرہومین ہیں ان سب کو بھی پریجئے لحمت فرما اس خانواں میں پہ تباہ مرہومن کو بھی پریجئے لحمت فرما پارنے والے تجھ کو وعدہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاوں کا بنبادہ ہے قبر الحرباء ربنات کبر بنا امیلت السمیع العلی آمین آمین یا رب العالمین براحمد بجار ارحمد راہی نیاز کے احتمام ہیں تو وہ حباب نیاز کر کے تشریف دیتے ہیں متوجہ زیادہ